تی ٹوینٹی ورڈ کپ سوپر ٹوالف مرحلے کا پہلا سوپر ڈوپر بیچ کیویز کنا دفاعی چیمپین کینگروز کو ہوم گراؤن پر شرکست دے کر تاریخ رکم کر دی دو سو ایک رنس عدف کے تاقب میں آسٹریل فی بلے باسوں کی وکتیں قضا نصیدہ پتوں کی طرحان گرتی رہی نیوزیلینڈ نے نوازی رنس کے بھاری مارچن سے ہرا دیا پنجاب سپلی کا سلسلہ زیادہ دیر چلنے مارا نہیں دیر دو ماہ کی بات ہے ساری چیزیں واضح ہو کر ساپنے آ جائیں گی فضل دفاع خواج آصف کی میڈیا سے گفتگو کہا کل کے فیصلے کے بعد پی ٹائے میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی پی ٹائے کے ساتھ کتھا ہی کوئی مساکرات نہیں ہو رہے آرمی چیف کی تائیناتی اگلے ماہ ہوگی الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے عمران خان نے الیکشن کمیشن کے نا اہلی فیصلے کو جیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست طائر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دینے اور فوری سماعت کی استعدہ کہ اس کی سماعت آج نہیں پیرک ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ریجسٹرار آفیس نے عمران خان کی درخواست پر متعدد اعتراضات آئیت کر دی ہے بند کمروں کے فیصلوں کا وقت کسر گیا عبام نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا راہنوما پی ٹائی ف آواتسو آفری کی میڈیا سے گفتگو اسد عمر بولے الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا حلیف بن چکا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا سابق وسرد آخلا شیخ رشید بولے عمران خان آر کریں یا پار کریں لاک مارچ کی کال دے عمران خان خود کو قانون سے بالہ تر سمجھتے ہیں فیصلہ خلاف آئے تو اداروں پر حملہ کر دیتے ہیں وفاق وزیر شہری رحمان کہتی ہیں عمران خان مسلسل الیکشن کمیشن کو دباؤ ملانے کی کوشش کرتے رہے صبح وزیر شہریل پیمن بولے ایک بہت بڑے منافق آتمی کے چہرے سے کل پڑتا ہٹ گیا عمران خان کل ناہل ہوئے نالائک تو پہلے ہی ثابت ہو چکے تھے عمران خان کی ناہلی پر افسوس ہے مگر مقالفین کو بھانسنے کے جال انہی نے بنے وفاق وزیر صاحب رفیق کرتے عمل کہا عمران خان نے ہر خلیص کام خود کیا اور گند دوسروں پر اچھالا ترجمان مسلم لیگنون پنجاب اسما بخاری نے کہا گھڑی وقت بتانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آقات بھی بتا دیتی ہے ملک سے جمہوریت کو نکالنا اس کی پیٹ میں جھرا گھوپنا ہے جسٹس گاسی فائز عیسیٰ کلاہور میں آسمو جہانگیر کانفرنس سے خطاب کہا آئی میں اختیارات کی تقسیم لکھی ہے سب کو اداروں کو احترام کرنا شاہیے پاکستان کو اطلیہ فوج اور اگزیکٹیبز کی ضرورت ہے دہشتگردی کی مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی ایم این اے سوہلے محمد کو جیل پھیج دیا گیا ڈسٹرک این سیشن کورٹ اسلام آباد نے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی دوسری طرف امران کان نا اہلی فیصلے کے بعد فیضاباد میں احتجاج اور توڑ پور پر تھانا آئی رائن میں دہشتگردی ایک کے تحت مقدمہ ترج سینیٹر فیصل جاوید آمیر قیانی اور دیگر راہنما نامزد اور متنازر ٹویٹس کیس میں گرفتار سینیٹر آسم سواتی اڈیالا جیل سے رہا راہنما پی ٹی آئی کی کل زمانت منصور کی گئی تھی دوسری طرف ممنوع فنڈنگ کیس میں گرفتار ٹی ٹی آئی راہنما حامد زمان کی زمانت بھی منظور موسیقی